گجرات پولیس فانڈز کرپشن کیس میں اہم پیشرف سامنے آئی ہے نیب لاہور نے سابق ڈی پیو گجرات کامران ممتاز کو گرفتار کر لیا ملزم پر پولیس فانڈز میں مضموئی طور پر پتس پن کروڑ روپے کی مبینہ خرد برد کا الزام تھا اسی حوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں راہل سید سے راہل سید بتائیے گا سابق ڈی پیو کو گرفتار کر لیا گیا جی یہ بڑی کاروائی ہے گجرات اسکینل کے حوالے سے جس میں سابق ڈی پیو گجرات کامران ممتاز کو جو ہنڈیب نے گرفتار کر لیا اس حوالے سے کہ ہم بتایا جا رہا ہے کہ کامران ممتاز جو ہنڈوزہ تندہ سنیل کو ہزار سونہ تک ڈی پیو گجرات رہے تھے اور ان کی تائنات کے دوران جو پرسپنٹ میں مجھوئی طور پر پرسپنٹ کوڑتے کی خطبت ہوئی تھی اس حوالے سے لہے ہیں کیونکہ تحقیقات چل رہی ہیں سابق سیو ٹی او جو ہیں نہور کے رہجات کو بھی گرفتار کیا گیا تھا اور اس کے بعد چار ڈی پیوز کا جنام آئی تھی جس میں قرآن ممتاز اور سویہ زفر چٹھا تھے لیکن کامران ممتاز اور سویہ زفر چٹھا بیرونے میں موجود تھے کامران ممتاز کو بیرونے ملک سے بلایا گیا تھا یہ شامل تقریش ہوئی تھے جس کے بعد نیب نے گرفتار کر لیا ان کے بارے میں کہا یہ جاتا ہے کہ چھئے کروڑ پر جو ہیں مبینہ تو اب بگرز بلوں کی بد میں خطبت کی گئے ہیں اس حوالے سے اب تحقیقات کی جارہی ہیں اس کیسے اب تک تک مجموعی تو اب دس ملزمان کو گرفتار کیا جا چکے اس ایک اول جسے میں نے کہتا ہے کہ سی ٹی او رہی جاز بھی گرفتار ہیں اس کے علاوہ کچھ آر ٹی پیوں میں اس وقت جو اور کاؤنٹس کے جو لوگ تھے وہ بھی گرفتار کیے گئے ہیں اور اب یہ دوسرے ٹی پیوں ہیں جنہیں گرفتار کر لیا گیا جبکہ دو ٹی پیوں ہیں جس میں رائے زمیر جو رائے جاز کے حوالے دے ہیں ان کی گرفتاری نیب کو مطلوب ہے جبکہ اس کے علاوہ سوری زفر چٹھے ہیں جن کو اس کیسے میں گرفتار کرنا ہے جلائے کے کہنا یہ ہے کہ تحقیقات کا سلسلہ جاری ہے مجموعی طور پر جو تین سالوں کے دوران گجراد اور پولیس فرنس سے اس میں سوات تین ایڑا روپے کی کرپشن کی شکایات نیب کو مصول ہوں تھی جس پر تحقیقات کا سلسلہ جاری ہے اور اسی تحقیقات کے دوران کامران ممتاز کو گرفتار کیا گیا ہے جن کے اوپر کہا ہی جارہا ہے کہ ان کے ایک سال کے تین ایتے میں پس پر کروڑ روپے کی مبینہ طور پر کھوٹ بھٹ کی گئی تھی کامران ممتاز کو گرفتار کیا گیا ہے شکریہ رہی سید